عوض باللہ من شیط و عمر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد این ابی جیل امی جی وعالی علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ اچھا آج کی ویڈیو میں ہمیرہ ایک سوال کا جواب دیں گی اور یہ سوال جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ سوال ویڈیو نمبر 601 یعنی 601 کے نیچے حسین خالد 3878 نے کیا تھا اس کا جو سوال کا سکرین شوٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا روٹین لائف میں درود پاک کی خدمت کا کام کیسے کر سکتے ہیں یہ سوال جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وقتاں فوقتاں مختلف الفاظوں میں یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں آپ کو ہمیرہ کی زبانی اس سوال کا جواب ملے گا حوض باللہ من شیط و عمر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم علیہ سیدن محمد و علیہ سیدن محمد مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دو شورٹ قویشن ایک ہی بہن نے پوچھے اس کے سوالات ان سوالات کے جوابات کے ساتھ میں حاضر ہوں کوشش کروں گی کہ آپ تک وہ سوال کے جواب تسلیم بخش پہن سکے پہلا سوال کہ ہم کس طرح اپنی روٹین لائف میں درود پاک کی خدمت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ کے درود کی خدمت بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں تک ہزاروں لوگوں تک کئی سو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے درود پاک کی طرف ان کو لے کر آئیں لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کا خود کا درود پاک کے تمام تر جو شکل کوشہ بات ہوتے ہیں کوئی سوال جواب ہوتے ہیں کوئی دینے والے ہوتے ہیں کوئی آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو اس پہ آپ کو کلیر ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد سیکنڈری چیز جو ہے یہ آتی ہے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کا خود کو درود کی کسرت کا حامل ہونا بہت ضروری مطلب آپ خود بھی کسی اتعداد میں درود پڑھنے والے ہوں تاکہ جب آپ دوسروں کو یہ دون بات ہی اس لیے آپ کے پہلے کرنی ضروری ہے کہ جب آپ ان دونوں باتوں پر خود عمل کرنے والے ہوں گے یعنی کہ آپ کے پاس سوالات کے جواب ہوت ہوں گے اور آپ کسر سے درود پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ دوسرے آپ سے ضرور فیصے آپ ہوں گے چاہیے وہ میں نے کہا نا مجمع کوئی نکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بندہ بھی آپ کی زندگی میں اگر آپ سے درود کے بارے میں کوئی سوال کے جواب پر مطمئن ہو جاتا ہے یا اس کی جس کی زندگی میں درود نہیں ہے اور وہ درود والی زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ کامیاب ہیں اس میں بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور اس میں ابتداء آپ اپنی گھر سے کریں اگر چراختالے اندھیرہ ہوگا تو پھر روشنی بہت مشکل سے پھیلتی ہمیشہ یاد رکھیں چراختالے ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے لیکن اس کو آپ غلط ثابت کرنا ہے اپنے گھر والوں سے شروع کریں اپنے گھر والوں سے اپنے بڑے بڑے ہیں اس میں جوان ہیں بچے ہیں جو بھی ہیں جتنے لوگ ہیں آہستہ 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 ان کو اپنی اس طرف لے کر آئیں اس میں زور زبردستی نہیں ہوتی اس کے لئے سب سے بہتر خود کو نمونہ بنانا پڑتا ہے آپ اپنی روٹین لائف میں درود کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت وقف کریں تو انشاءاللہ آپ دوسروں تک اپنا پیغام آسانی سے پہنچا سکیں گے اور بہت سے لوگ آپ کے آس پاس انشاءاللہ درود پڑھنے والے دیکھیں گے آپ شامل ہوتے جائیں گے چراخ سے چراخ چلتا جائے گا اگر آپ اپنے گھر کے چار پانچ افراد مثال کے طور پہ بھی ایسے تیار کر لیتے ہیں جو درود کی کسرت پہ آ جاتے ہیں ان کی زندگی درود والی ہوتی ہے تو یقین جانے یہ پانچ سے پندرہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حسین خالد کا جو دوسرا سوال ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس سوال کا جواب خمیرہ دیں گی اور اگر آپ کے بھی کوئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب ابھی تک آپ کو نہیں ملے تو جو لیٹس ویڈیو ہے جیسے آج کی جو ویڈیو ہے اس کے کامنٹس میں آپ نے سوال لکھیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا راخل دنیا جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو